جی ناظرین اس وقت تو موجود ہیں ازار اقبال اوان جو کہ پریزنٹ ہیں اکبری منڈی بورڈ کے آج ریسنٹی آج اٹھارہ مارچ ہے تو آج کے دن میں سوشل میڈیا پر ایک فیک خبر جو کہ بڑی ہی زور پکڑ گئی کہ اکبری منڈی بورڈ جو ہے وہ انیس تاریخ انیس مارچ کو بند ہو جائے گی اور پانچ رہے گی لہذا یہ فیک خبر تھی اسی وجہ سے پوری تاجر کمیونٹی میں بڑی پریشانی سی ثابت ہو گئی تو ہمارا پھر ایس پی سیٹی سے بھی میں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ فیک خبر ہے ہمارے سی سی پیو کی طرف سے بھی جو ہے نوٹفیکشن جاری ہو گیا ہے آئیے جانتے ہیں اکبری منڈی بورڈ کے جو صدر ہیں عزار اقبالوان صاحب وہ ہمیں اس خبر کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ آیا کہ ان پر کیا گزری ان کی تاجر کمیونٹی کس طریقے سے پریشان رہی اور پھر ان کا کیا حال نکال آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ آج صبح جب ہم آئے ہیں تو کسی نے ایک یہ نوٹس باہر سرکر و روڈ پہ لگایا ہوا تھا مجھے منڈی کے ایک دکاندار نے اس کو واتس اپ پہ فورورڈ کیا اور پوچھا کہ یہ نوٹس کب آیا ہے اور دکانیں کیسے بند ہوگی ہمارے علم میں تو کچھ تھا ہی نہیں میں نے ایسا جو اکبری منڈی خورم شہزاد صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی نوٹسکیشن ایشو نہیں کیا بلکہ ہم نے تو ایک جو نوٹسکیشن ایشو کیا ہے وہ تھا کہ مجالس دینی جو تقریبات ہیں اور مجلس اغیرہ ہیں ان کو انیس سے تین اپریل تک وہ مؤخر کیا ہے اور منع کیا ہے تو ایسا کوئی میرے علم میں نہیں ہے میں نے ان کو وٹس اپ بیجا انہوں نے مجھے جو اصل نوٹسکیشن تھا اس کی کوپی بجوائی لیکن اس سے پہلے یہ اتنا تیزی سے پورے پاکستان میں پھیلا کہ فیصلہ باد اور ملک دوسرے جو مارکٹیں ہیں ان سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے جی مارکٹ بند ہو گئی ہے لوگوں میں ایک پینک کی صورتحال ہوگی کہ یہ اشیاء خرد و نوش کی جو شاٹیج کے حوالے سے پہلے ہی خبریں گردش کر رہی تھی اور لوگ وہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو سٹاک کر لیں تو وہ اس میں اکدم سے تیزی آئی اور لوگ جیسے منڈی کی طرف ٹوٹ پڑے کہ کل سے مارکٹ بند ہو رہی ہے ہم نے اپنی طرف سے اپنا ایک نوٹفکیشن بھی نکال دیا کہ یہ فیک خبر ہے ایس ایچو صاحب سے بات ہوئی انہوں نے اپنا ایک بیان بھی اپلوڈ کیا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے یہ فیک ایک کسی نے بنا کے یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے تو باقی میڈیا کی طرف سے بھی جو آیا ہے ہم نے ان کو بھی اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مارکٹیں کھلی رہیں گی اور عوام کو بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمام اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ اصل ریٹوں پہ اور آسانی سے دستیاب ہیں کوئی شارٹیج نہیں ہے اور پریشان نہ ہوں مارکٹیں کھلی ہیں اور نہ ہی ریٹوں میں کوئی فرق آئے گا نہ ہی ریٹوں میں کوئی فرق آئے گا انشاءاللہ اسی طرح مارکٹیں کھلی ہیں اتمنان سے اپنی جو جس چیز کی ضرورت ہو آپ لیں پینک ہونے کی بات نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے آپ یہ غیر ذمہ دارانہ جو حرکت ہوئی ہے یہ کس طریقے سے ہو گئی ہے اس کو بھی تھوڑا صاحب نوٹس لے ہاں جی یہ اصل میں تو دیکھنے والی بات جی ہے کہ اس پہ تھانے کی مہر اگرہ لگی ہوئی ہے اصل انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے اور یہ تھانے ایسے چو ساکب کا کام ہے اب کہ وہ اس بندے کو سامنے لائیں کہ یہ کون بندہ ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے ان کے خلاف بھی یہ بات جاتی ہے اور ان حالات میں جب سب بندوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ایسی حرکت بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے دیکھن ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے پولیس دپارٹمنٹ جو ہے ایک اعتماد کا ہے اگر پولیس کے دپارٹمنٹ کے اوپر بھی اس طریقے سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو عوام کیا کرے گی ہاں جی یہ اسی لیے کہا ہے کہ یہ اب چاہیے کہ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں اور اصل جو کلپریٹ ہے جو ہے مجرم ہے وہ اس کو سامنے لے کے آئیں اور ہم ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کوئی ہم سے علیہ دا نہیں ہے اور عوام کو بھی یہی کہیں گے کہ ایسے حالات میں وہ ایک پیج پہ رہیں اور اتمنان نکھیں کوئی اتنی خوفناک صورتحال نہیں ہے کہ ہم پینک ہو جائیں جی ناظرین یہ تھے عزار اقبال عوان صاحب جن کا کہنا تھا کہ قوم کو میں ایک پیغام دیتا ہوں اپنے تاجر برادری کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی سٹاک کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری قیمتیں ہیں ہمارے جو ریٹس ہیں اسی طریقے سے برقرار رہیں گے یہ خبر بالکل فیک تھی جھوٹ تھا جس کے اوپر سب نے اپنے اپنے کمنٹس دے دیئے ایسا چوہ صاحب سے بھی میری بات ہوئے تو انہوں نے بھی ایک بیان جاری کر دیا کہ یہ بالکل فیک خبر ہے یہ میری طرف سے جو ایک نوٹیفکیشن کسی نے فیک اور شرارت کر کے لگایا ہے کہ اکبری منڈی اور پھال منڈی باند ہوگی ایسا کوئی واقعہ نہ ہے اور نہ جو ایسا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یہ کسی نے شرارت کی ہے اور اس کو ہم چیک کر لیں گے اور اس کو پکڑ بھی لیں گے اس کو اس کے خلاف کانونی کار بھی لیا اور انہوں نے بقیادہ انویسٹیکشن شروع کر دی ہے اور لہٰذا بہت قریب پہنچ گئے ہیں قریب پہنچ گئے ہیں کہ یہ خبر کس نے نکال لیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو بہت جلد دکھا دیں گے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ملزم آپ کے سامنے لائے جا گا محمد دانش کے ہمارے حاجی محمد ثہی نظام ٹی وی لاہور یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل 25 ویئرز آف ترس ایرڈرس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 4485 بیس کول برگ لاہور فون 0423 575 6613 and 14 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور فون نمبر 924 237 23 1448